دنیواد یہ شو پربو کی تعریف و تعریف و پرمیشور ہمارے سرو شکتی مان پرمیشور آج کے اس نئے صبح کے لئے پیتا پرمیشور ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں پیتا پرمیشور یہ نیا دن دکھا ہے پرمیشور نیا اور جیالہ دکھا ہے پرمیشور پیتا اس کے لئے ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں سب ہی بھائی بہنوں کے لئے ہم آپ کی استوتی اور دنیواد کرتے ہیں پیتا پرمیشور کہ آج کے دن بھی پرمیشر پیتا ہم اس دن میں بھی آپ کے ستوتی کر پا رہے ہیں پراتھنا کر پا رہے ہیں پرمیشر پیتا ساری بھلائیوں کے لئے دھنیواد کرتے ہیں جیوید پیتا پرمیشر ہر ایک بھلائیوں کے لئے دھنیواد کرتے ہیں دھنیوادی ایشو دھنیوادی ایشو دھنیوادی ایشو پربو آپ کے ستوتی 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 پربو جی آپ کا دھنیواد کرتے ہیں آپ کی مئمہ کرتے ہیں آج کی اس صبح کے لئے ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں حالیلویہ پرابو جی آج ہم جب پراتنا کرتے ہیں تو پویتر آتما کی اپستیدی پرابو جی ہمارے بیچ میں ہونے پاہیے شمسید کی نام سے پرابو جی ہمارے بیچ میں یہ ہمارے دیالو پیتہ پرمیشر پرابو جی جہاں دو یا تین میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں پرابو کی اپستیدی ہوتی پرابو آتا ہے ان کے بیچ میں پر spaceshipv wij کا وچن کہتا تو ہونے پرابو جی یہاں پرمیشر پیتہ ہم سب ہی ہیں پرمیشر پیتہ سارے بھائے بہن ہیں پرمیشر پیتہ ہم اکٹھے ہو کہ ہم پراتنا کر رہے ہیں پرمیشر پیتہ آپ کے ہاتھوں میں سوپتے ہیں پرمیشر پیتہ سب ہی بھائے بہنوں کو پرابو جی سب ہی بھائے بہنوں کو آج اس نئی صبح میں پرمیشر پیتہ نیا اجیالہ دیجیے یا انگرہ دیجئے پرمیشر پیتہ تاجہ مسہ دیجئے پرمیشر پیتہ انگرہ سے بھر دیجئے پرمیشر پیتہ آج کا دین پرمیشر پیتہ ایک بلیسڈ ہو کر بدلنے کے لئے پراتنہ کرتے پتہ پرمیشر دھنیواد یشیو تو سب سے پہلے ہم پربو کی استوتی کریں گے پربو کا دھنیواد کریں گے پرمیشر کا وچن اور اس کے بعد ہم پراتنہ میں جائیں گے دھنیواد یشیو آپ کوئی بھی اس مکس جو ہم پراتنہ کرتے ہیں وچن جو پرمیشر دیتے ہیں اس میں سے کوئی بھی مس مت کیجئے کیونکہ کچھ نہیں پتا کیا پتا آپ وچن سنتے سنتے ٹھیک ہو جائے استوتی کرتے کرتے آپ پرمیشر کی آشش کو ریسیو کر پائے یا پھر پراتنہ کرتے کرتے آپ اس چنگائی کو گرہنٹ کر پائے اس لئے پرمیشر کے پریزنس میں بنے رہیے پربو کو ہنڈرڈ پرسنٹ دیجئے جب ہم پرمیشر کی پراتنہ سنتے ہیں پرمیشر کے آواج سننے کی ہم باٹ کو جھوٹے ہیں تب پربو ہمارے جیول میں وہ کاری کرتا ہے تب پربو ہماری پراتنہ کو سن کر جواب دیتا ہے پربو کا آج استوتی کرتے ہیں پربو کی مہمہ کریں ہم دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سرگ کی ہاتھ اٹھا کر پربو جی ہم آپ کی مہمہ کرتے ہیں یہ سندر سے دن کے لئے پرمیشر پیتا حالیہ دھنیوادی شمرہ راجاؤں کا راجہ ہمارا ادھار کا مل پرمیشر پیتا ہماری چٹان پیتا پرمیشر آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہمیں اپنے لہو سے مول لیا پرمیشر پیتا آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہمیں اپنے لہو سے کھارید لیا پرمیشر اب ہم دشت کے نہیں بلکہ ہم آپ کے بچے ہم آپ کی سنتان ہے پیتا پرمیشر دھنیوادی شپرتی بھور کو پرمیشر پیتا میں آپ کی ستوتی کروں گی میں آپ کی مہمہ کروں گی پیدا پرمیشہ بھاج کی ہماری پراتنہ ہماری ستوتی کرنا آپ کو گرہانی ہوگی ہونے کے لئے پراتنہ کرتے ہیں پیدا پرمیشہ ہم جو پرمیشہ آپ کی ستوتی کر رہے ہیں پرمیشہ ہماری ستوتی آپ تک پہنچنے پہ یشیو مسیح کی نام سے پرمیشہ آپ ہماری اوڑ دیکھئے پیدا پرمیشہ ہماری پراتنہ کو سن لیجئے پربو جی آپ کے ہاتھوں میں سم مرپت کرتے ہیں لوڈ جیسوس دھنیواد 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 سارے بھائی بہنوں کو پرمیشہ آپ نے چھوڑایا ہے آپ نے بچایا ہے ابھی تک سنبھالا ہے پرمیشہ پیتہ تو آگے بھی چھوڑائے گا اور آگے بھی سنبھالے گا پیتہ پرمیشہ آپ کا دھنیواد کرتے پیتہ پرمیشہ وچن میں لکھا کہ یہوہ تجھے آشش دے اور یہوہ تیری رکھچہ کرے ہاں پرمیشہ آج ہمیں آشش دیجئے اور ہمارے رکھچہ کیجئے پرمیشہ پیتہ ان سارے دوشت کے یکتیوں سے ہمارے رکھچہ کیجئے پرمیشہ پیتہ ہمارے جیون میں جو بھی ہانی ہوتی ہے وہ ساری ہانی کو آج کینسل کرتی ہے ہانی آج ہمارے جیون میں آنا پائیے شمسی کے نام سے وہ ساری ہانی کو میں کینسل کرتی ہے شمسی کے نام سے سورگا کی پیتا پرمیشور سیون میں ویراج مان پیتا پرمیشور آپ کا دھنیوات کرتے ہیں اس توتیوں میں نیواز کرنے والے پربو آپ کا دھنیوات کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں پیتا پرمیشور ہمارے پریمی پیتا پرمیشور آپ کا دھنیوات کرتے ہیں سیناؤ کا یوہا پرمیشور آپ کا دھنیوات دیتے ہیں پیتا ہمارے چنگا کرنے والا یوہا آپ کا دھنیوات کرتے ہیں چھٹکارہ دینے والا پربو آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ہمارے سارے پھوچوں کو آپ نے پر لیل پربو اس کے لئے دھنیواد کرتے ہیں پربو جی آپ کے کوڑے کھانے سے ہم چنگی ہو جا ہو چکے ہیں پرمیشر پیتا پربو جی آپ نے ہماری سمسیاؤں کو حل کر کے دیئے دھنیواد کرتے ہیں پربو جی ہمارے جو پراتنا کر رہے ہیں پربو جی ہماری پراتنا کو سن کے پربو جی وہ جو گواہی آ رہی ہیں کہ جی انہوں میں پرمیشر وہ بڑے آسچاری کرنے کر اس کے لئے میں آپ کو دھنیواد کرتی پیتہ پرمیشر پرمیشر کیسی کی جاب میں جو پرابلم تھی وہ سولد ہو گیا اس کے لئے میں پرابو آپ کا دھنیواد کرتی کتنے لوگ جو چل نہیں پاتے تھے وہ چلنے لگے اس قواہی کے لئے بھی دھنیواد کرتی کتنے لوگوں کو گھٹنے میں در تھا پیٹ میں پرابلم تھا وہ اس سے بھی چھٹکا راچنگائی پائے پیتہ پرمیشر دھنیواد کرتی کتنے لوگوں کو کوئی جاب سے پرمیشر اپنے بلیس کیا نیا جاب دیا اس کے لئے میں آپ کو دھنیواد کرتی پیتہ پرمیشر دھنیواد یہشو دھنیواد یہشو ہر ایک باتوں کے لئے پیتہ پرمیشر میں آپ کو دھنیواد کرتی ہوں آپ کی ستوتی کرتی ہوں آپ کی مہمہ کرتی ہوں پیتہ پرمیشر جیسے کی گوچن میں لکھائے کہ مت ڈر کیونکہ میں تیرے سنگ ہوں سچوں پیتہ پر مشردہ نواد کرتے ہیں آج آپ جیتنے بھائے بہن آپ وچن اس پراتنوں کو سن رہے ہیں تو آج آپ کو ڈرنے کی جورت نہیں بلکل بھی نہیں ڈرنے کی جورت چاہے آپ کے سمسیاں ہیں آپ کو اس سمسیاں اپنے جیمت میں ہاوی نہ ہونے دیجئے اس سمسیاں سے آپ مت ڈر رہے کیونکہ پربیشو آج آپ کے ساتھ ہیں وچن میں آپ پڑھئے کی وچن میں کیا لکھا ہے کہ جب تُو جل میں ہو کر چلے میں تیرے سنگ رہوں گا اور جب تُو ندیوں میں ہو کر چلے تب بھی تجھے نہ ڈوبو سکیں گی جب تُو آگ میں چلے تب تجھے آنچ نہ لگے گی اور اس کی لوگ تجھے نہ جلا سکے گی تو پربو کا دھنیواد یہ وچن یہ وچن پر مشر کا وچن ہے اس پر وشواز کیجئے آپ کے جیون میں چاہے کیوں بھی اس کچھ بھی سمسیہ کیوں نہ ہو وہ آپ کے اوپر ہاوے نہیں ہو پائے گی کیونکہ آج آپ اس سمسیہوں پر بھی جائی پانے والے ہیں آپ کے جیون میں کوئی ہانی نہیں ہو پائے گی آپ کے جیون میں آشش اور آشش ہوگی بچن میں پڑھئے گی کیا لکھا ہے کہ جب تُو آگ میں چلے تب تجھے آنچ نہ لگے گی دیکھیں پرمیشر ہمارا کتنا مہان ہے سب کچھ ہمیں بچانے والا پتہ پرمیشر پرمیشر کیسے بھی کر کے آپ کو بچا سکتا آپ کو چھڑا سکتا ہے پرمیشر کے یوج آپ کے جیون میں بہت بڑی ہے وہ پرمیشر آپ کے جیون میں بہت بڑی بلیسنگ آنے والی ہے آشش کو لینے آنے والی ہے کیونکہ پرمیشر آپ کے جیون سے کام لینے چاہتا ہے کام لینے کا مطلب کہ آپ کے جیون سے پرمیشر کی مہمہ کو لینے چاہتا ہے جب آپ چنگی ہوتا ہے ٹھیک ہوتے ہیں تو پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ گواہی دیں پرمیشور کی ستوتیک پرمیشور کی نام کی مہمہ کے لیے جب ہم یونہ کے بارے میں ہم وچن میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا یونہ کے ساتھ کہ اسے کیا گیا تھا سمودر میں فیک دیا گیا اور پرمیشور ایک بڑی مچھلی کو اسے نگننے کے لیے بھیجا کس نے بھیجا یاد رکھے پرمیشور نے بھیجا اس بڑی مچھلی کو تو دیکھیں پرمیشور کس طریقے سے پرمیشور نے یونہ کی رکھشا کی مدد کی آپ کو ڈاکٹر جی ڈی جی ایس دینہ کرن کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا ڈاکٹر ڈی جی ایس دینہ کرن جی ہے پاسٹا جی وہ ابو پربو کے پاس چلے گئے تو پرمیشور نے ان کو ایک درشن دکھایا تھا وہ درشن تھا کہ وہ سورگ میں یونہ سے ملے آپ آسچاری ہو رہے گے کہ سورگ میں یونہ سے How is this possible? Yes, this is possible کہ جو پرمیشور نے ایک درشن دکھایا تھا کہ سورگ میں جو ڈاکٹر ڈی جی ایس دینہ کرن جی ہے وہ پاسٹا جی وہ یونہ سے ملے سورگ میں تو کہ آپ جانتے ہیں جب وہ یونہ سے ملا تو یونہ نے کیا کہا پاسٹا جی سے اس نے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب میں مچھلی کے پیٹ میں تھا تب پاچن ترل جو پدارت چاروں طرف سے آتا ہے اور مجھے پچانے کے لیے میرا دم گھٹتا تو پرنتو اس کے بیچ میں سے میں نے پرمیشور کے انگرہ کو مجھے گھیرے ہوئے اور مجھے پچانے سے میری رکچہ کرتے ہوئے دیکھا یونہ نے ایسے بتایا پاسٹا جی کو درشن کے تھرو تو یونہ نے کیا بھولا کہ پرمیشور نے مجھے مچھلی کے پیٹ کے اندر بھیجا لیکن پھر بھی پرمیشور کے انگرہ سے میری رکچہ ہوئے اور مجھے کچھ ہانی نہ پہنچی تو دیکھیں اس کا ارث ہی ہے کہ پاسٹا ڈی جی اس دینہ کرن کو پرمیشور نے بتایا کہ یونہ کے جیون میں انگرہ کی سام مرد نے جو یونہ اس کو پرمیشور نے بچایا تو دیکھیں آپ کے جیون میں سمجھ سیاں کوئی بھی کیوں نہ ہو کچھ بھی کیوں نہ ہو پرمیشور جیسے چاہے بھیج سکتا آپ کے جیون میں آپ کے رکشہ کرنے کیلئے جیسے میں بولتی ہوں کہ پرمیشور آپ کے جیون میں دیوائن ہیل پر جب پرمیشور بتاتا ہے کہ آپ کے جیون میں ڈیوائل ہل پر بھیجنے والا ہے تو اس کے تھروں پرمیشن مدد کرتا ہے آپ کی رکشہ کرتا ہے تو پرمیشن آپ کے جیون میں کسی کی بھی تھروں مدد کر سکتا ہے جیسے کہ یونہ کے جیون کو کیسے بچایا مچھلی کے دوارہ اس کے پیٹ میں اور دیکھیں وہاں کتنی پرابلم ہو رہی ہوگی مچھلی کے پیٹ میں لیکن یونہ بتایا کہ پرمیشن کے جو انگرہ کے سام مرد کے دوارہ وہ گھیرے ہوئے تھے یونہ کو اور پرمیشن نے اس کی رکشہ کرتا ہے تو پرابو بھی آج آپ کی رکشہ کر رہا ہے آپ کو نہیں معلوم پڑھ رہا لیکن پرمیشن آپ کی رکشہ کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ پرابو کو یہ کاکر آج پکا رہے ہیں کیا کہ ہے پرابو میرے لئے میرے جیون میں ہی ایسی سمسیائیں کیوں آتی ہے آپ کبھی بھی یہ ورڈ کا استعمال نہ کریں بلکہ بولی پرابو جے آج جو میری جیون میں سمسیائیں پیتا پرمیشن اس سے باہر نکالنے کے لیے میری مدد کیجئے پرابو جے اپنے ڈیوائل ہیلپر کو بھیجئے پیتا پرمیشن پرگو تاکم آپ کی نام کی مہمہ کیلئے میں گواہی دے سن کو پرمیشن پیتا یہ جو بھی میری جیون میں چاہے کرج کی سمسیائیں پرمیشن پیتا چاہے جھوپ کی سمسیائیں پرمیشن پیتا یونہ کے جیون میں دیکھئے کیسے مدد کیا اس لیے ہم پرمیشن نے ہمیں وچن دیا بائبل دیا ہے کہ اس کو پڑھیں اور ہم اپنے جیون میں ڈگمگائیں نہ بلکہ وچن جو ہے وہ پرمیشن اور وہ سامرتھی پر وچن ہے وہ اس کو پڑھئے اور اس کو اس کے پر ہاتھ رکھ رکھ کے پراتنہ کیجئے ہی کیسے پراتنہ کرنا چاہیے کہ ہی پیتہ پرمیشن جیسے یونہ کے جیون کو آپ نے بچایا پیتہ پرمیشن اتنی گہرے سامتر میں یونہ کو فیق دے گیا ہے آپ ندی میں آپ نہیں جا سکتے ہیں اس میں جا کے ڈر جائیں گے تو سامتر کتنی بڑی بات ہے سامتر کے بھیچ میں فیق دیا گیا اور وہاں پر کیا کیا پرمیشن نے بہت بڑی مچھلی کو بھیجا مچھلی نے نکل لیا اور وہاں پرمیشن نے اس کی رکھشہ کی تو اسی پرکار سے پرمیشن آپ کے جیون میں کسی بھی طرح سے رکھشہ کر سکتا ہے آپ کی کسی بھی طرح سے بچا سکتا ہے اب یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ اس سمسیوں کو کیسے لی رہے ہیں کیا آپ پرمیشن پر دوش لگا رہے ہیں یدھی آپ دوش لگا رہے ہیں تو پرمیشن کیسے کام کرے گا آپ بولیے پیتا پرمیشن اور پرمیشن کو کہ پیتا پرمیشن یہ جو بھی سمسیہ ہیں آج میں سے دور ہو جائے ایشو مسی کی نام سے یہ ساری دوشت شیطان سکتی کی یکتی کو میں ناش کرتی ایشو مسی کی نام سے ایسے پراتنہ کیجئے تو آپ کے جیون میں چاہے کوئی بھی سمسیہ ہیں کیوں ہونا چاہے چھنٹا کی کوئی ایسی باتیں ہو وہ سب دور ہو جائے گی تو پرمیشن نے آپ کے جیون میں پرتیگیا کی ہے وہ کیا پرتیگیا کیے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب تو چل میں ہو کر چلے میں تیرے سنگ سنگ رہوں گا اور جب تو آنگ میں ہو کر چلے تب تجھے آج نہ لگے گی اور اس کے لوگ تجھے نہ جلا سکے گی مسیح میں جتنے بھائی بہنہ بھی جو پراتنہ کو سن رہے ہیں وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا کوئی تیتر بھی تر نہیں ہونے دے گا وہ آپ کی رکشہ کرنے کے لئے اس انگرہ کو بھیجے گا اور آپ کی رکشہ کرے گا جن سمسیاؤں کے بیچ میں آپ جا رہے ہیں یا جن سمسیاؤں میں آپ ڈوب رہے ہیں تب آپ پرمیشور کی آواز کو سنیں گی اس کا انگرہ جو ہے پرمیشور کا انگرہ آپ کو شیطان کی یکتیوں سے بچائے گا آپ کی رکشہ کرے گا ابھی بھی آپ اپنی آنکھے کو پربو ییشو کی اور کریں اسی وقت پربو کو پکاریں پربو کو دیکھیں چاہے آپ کے جیون میں کتنی بھی بڑی سمسیاؤں اور چنتائیں کیوں نہ ہو آج پربو کے ہاتھ میں سوم دیجئے اور پربو کے انگرہ آپ کے جیون میں آئے گی آپ کو چھٹکارہ دے گی کیونکہ پربو نے پرتیگیا کہ اس پرتیگیا پر بشواس کیجئے اس وائدوں پر بشواس کیجئے کہ پربو ہمارا چھوڑانے والا پرمیشور ہے وہ جل آپ کو ٹبانے نہیں سکے گی آگ کی جو آج کی لو آپ کو جلا نہیں سکے گی بشواس کیجئے جیسے پرمیشور نے یون کو ٹبنے نہیں دیا اسے بچا لیا آگ کی اس لو جو اس کی آج آپ کو جلا نہیں سکے گی شترک میشک ابھی دینے کو ٹچ بھی نہیں کر سکی دیکھئے کیونکہ وہ کیا کیے وہ سمسیاؤں سے گھر گئے تھے پر انہیں کیا کیا پرمیشور کو نہیں چھوڑا تو آج ہی آپ کے جیون میں سمسیاؤں کیوں نہ ہوں چاہے سمسیاؤں باہر کے سمان لگ رہا ہوں لیکن وہ سمسیاؤں کچھ بھی نہیں ہے پرمیشور کے ہاتھ میں سوام دیجئے پرمیشور کے وچن کو یاد کیجئے کہ مت ڈر کیونکہ میں تیرے سنگ ہوں ادھر ادھر مت تھا کیونکہ میں تیرا پرمیشور ہوں میں تجھے دریل کروں گا اور تیری سہتہ کروں گا اپنے دھر میں میں دینے ہاسنے میں تجھے سنبھالے رہوں گا پربو کا دنیوات ہو یہ وچن آپ کے جندگی میں بہت آشش لکھ رہا ہے اور پربو کا انہوگر آپ کو ڈھاپ لے وہ سمسیاؤں سے آج پرمیشور آپ کو چھٹکارا دینے جا رہا ہے چاہے آپ کوئی سیویجی اپنے جیون کے طوفان میں فض گئے ہو وہ سمسیاؤں کی بار آپ کے جیون میں آگے رہے ہو لیکن آج کی دن پرمیشور آپ کو چھٹکارا دینے والا ہے یا آپ لڑتے لڑتے اپنی جیون میں تھک چکے ہیں اپنے سارے بل کو کھو دیا ہے تو آج پربو کے ہاتھوں میں اپنے جیون کو اپنا آتما اپنا پران اپنا شریف کو سمرپیت کیجئے اپنے جیون کو پربو پر سمرپیت کیجئے پرمیشور اس دکھ کے سمدر سے آپ کو اٹھا رہے ہیں آپ کو نکال رہے ہیں پرمیشور آپ کے اوپر آج وشیش انگرہ کر رہا ہے اور پرمیشور آپ کے ساری پریشانیوں کو ساری جو سمسیہ ہیں وہ سب کو پرمیشور دور کر آپ کے چنداؤں کو دور کرنے والا ہے پرمیشور آپ کی اگوائی کرنے والا ہے آج پرمیشور کی اگوائی کو اپنے جیون میں لے لیں ہم پراتنہ کریں گے سبھی لوگ اپنی آنکھوں کو بند کرئے حالیلیہ جتنے یدی بیمار ہیں تو اپنے چشت پر ہاتھ رکھیں حالیلیہ پربو جی دھنیوات کرتے ہیں سب لوگ آنکھیں بند کر کے حالیلیہ پریئر کریں حالیلیہ آتھر ہم سبھی کے لئے پراتنہ کریں گے اس وقت پربو میں کھو جائیے پربو میں پربو آج آپ کے سممکھ میں ہیں ہالیلویہ ہم پراتنہ کرتے ہیں پیتہ پرمیشور پربو جی دیالو پیتہ پرمیشور سناوں کا یہوا پیتہ پرمیشور آج میں پراتنہ کرتی ہوں پیتہ پرمیشور ان کی جیون میں چاہے کوئی بھی سمسیہ کیوں نہ ہو چاہے دکھ اور مصیبت کا پہاڑ بھی کیوں نہ ہو لیکن پرمیشور پیتہ سب کچھ کرنے کی طاقت اور سمرت رکھتے ہیں آپ جیسے چاہے آپ چھوڑا سکتے ہیں پیتہ پرمیشور حالیلیہ جن بھائی بینوں کے جیون میں پرمیشور پیتہ جو یہ سمسیہوں کا بار ان کے جیون میں ہیں پرمیشور پیتہ آج وہ سارے دور کرتی ہیں شمر سکین ہم سے ہلیلیہ یہ سارے چنٹہ ان کی جیون میں چھوڑ کر چھوڑ کر چلی جائے شمر سکین ہم سے جس دکھوں کو آپ سامنا کر رہے تھا وہ دکھ آپ اس دکھوں کا انتھ ہونے والا شمر سکین ہم سے حالیلیہ پرمیشور نے پرتی گیا کیا آپ کے جیون میں وائدہ کیا ہے پرمیشور آپ کی رکھشا کرے گا آپ کو چھڑائے گا جنجے آپ کو عشش کرے گا آپ کو اٹھا کے کھڑا کرے گا یہ سرگ میں بھی راج ہمانوارے پیتا میں سرگ کیوں اور اپنی ہاتھوں کو اٹھا کے میں پراتنہ کرتی ہوں آج چھٹکارے کا دن ہے آج آشش کا دن ہے آج بلیسنگ کا دن ہے پیتا پرمیشور آج چھٹکارہ دے دیجئے پیتا پرمیشور آج دیا دیا لو پیتا پرمیشور سناؤں کا یوہ پرمیشور پیتا ان کے چیون میں چاہے وہ بیماری ہی ایک بہت بڑی پہاڑ کے روپ میں ہے تو آج ان کی بیماری چلی جائے ان کو چھوڑ کر رہے ہیں شمسی کے نام سے چاہو شمسی کے نام سے چاہے بیماری کیوں نہ چاہے چھوٹی بھی کیوں نہ چاہے بڑی بھی کیوں نہ پرمیشور سب کچھ کرنے کی طاقت اور سموت رکھتا ہے پرمیشور آپ کو ابھی اسی وقت چھٹکارہ دینے جارہے ہیں شمسی کے نام پر وشواس کریں پرمیشور پر پرمیشور پر اپنے جیون کو سوپ دیجئے اپنے شریر کو سوپ دیجئے اپنے آنکھوں کو بند کر کے آج پرمیشور پر من لگائیے پر بجی پراتنہ کا دورہ آج یہ چھٹکارہ پا جائے شمسی کے نام سے چھنگائی پا جائے آج شمسی کے نام کی نام کی مہمہ کے لئے گواہی کے لئے آج انہیں کھڑا کیجئے پیتا پرمیشور جیسے اپنے یونہ کو بچایا پیتا پرمیشور اپنے شردت میں شک ابھی دینگو کو بچایا پیتا پرمیشور ویسے ہی آج ان کے جیونوں کو بھی بچا لیجئے پیتا پرمیشور ان کو چھٹکارہ دیجئے پرمیشور بیتا ان کی سمازی سمسی ہیں چھوڑ کر انہیں چلی جائستی وقتی شمسی کے نام سے get out in the name of jesus christ get out in the name of jesus christ ابھی جا رہے ہیں ساری سمسیہ آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں شمسی کے نام سے ساری سمسیہوں کا سمادھان ہو رہا ہے پرمیشور انگرہ بھیج رہے ہیں پرمیشور ویسے انگرہ کر کے آپ کے ساری سمسیہوں کو دھور کر رہا ہے آپ کے جیون میں چاہے ہیں بھلے کیوں نہ کوئی بھی پریشانی کیوں نہ آج ہی ہی آپ پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں تو ساری پریشانی کو انتھ ہونے والا جی شمسی کی نام سے پرمیشور آپ کے گھروں میں ڈیوائن ہیل پر عشوری مدد بھیج رہا ہے عشوری سہائیتہ بھیج رہا ہے آپ کے گھروں میں پرمیشور آج آپ کے گھروں میں آشش کا اور بلیسنگ کا دینے صبح کے سمئے آج اس پراتنہ آشش کی پراتنہ کو گرہنڈ کر رہے ہیں اپنے جیون میں رسیل یور بلیسنگ اندہ نیم آف جیسکر رسیل یور ہیلنگ اندہ نیم آف جیسکر اندہ نیم آف جیسکر پربو ہمارا سروش شکتی مان پرمیشور ہمارا آشش کرنے والا چھٹکارہ دینے والا چنگا کرنے والا یور پربیشور آج ان کے جیونوں کو بلیس کر دیجئے پیتہ پربیشور آج ان کے جیون آج ہی شکر بدل جائے پربیشور پربیشور نگرہ کاری وہ لمب سے خوب کرنے میں آتی کرنا میں پیتہ پربیشور آپ کے ہاتھوں میں میں سمرپیت کرتی سبھی بھائے بینوں کو یہ دی آپ بیمار ہیں اس وقت تو جہاں جہاں آپ کو بیماری ہے یا فیور ہے تو اپنے چیسٹ پر ہاتھ رکھیں آپ کے کولڈ اور کم جار ہے آپ کو چھوڑ گے یہ چھوڑ گیا ہی شسکی نام سے کتنے سالوں سے کیوں نہ ہوں یہ اشمسی کے نام سے چھوڑ کر چلی جائے آپ کے جو تھائیریٹ کا پروبلم ہے اس JEN fluffy کا پروبلم ہے اسی وقت چھوڑ کر چلے جائے اشمسی کے نام سے آگے باڈی کا پین چلی جائے چھوڑ کر اشمسی کے نام سے آپ کے جو پیر کے سول میں پین ہوتا ہے وہ چھوڑ کر چلی جائے اشمسی کے نام سے آپ نسچت chٹکاروں کو پا رہے ہیں آپ آشش پا رہے ہیں اپنے جیونوں میں اسی مس regimentی نام سے چنگائی یہشک کے نام میں چنگائی نسچت ہے یہشک کے نام میں چنگائی نسچت ہے یہشک کے نام میں چھٹکارہ ہے یہشک کے نام میں جے ہے وی جے ہے آج آپ چھٹکارہ کو پا لیجئے آج آپ ربو کی چنگائی کو ریشی بھر کریں ریڈیوز گرہنڈ کریں اسی مسئلہ کےなیوز سے حالیلویا پربو جی دیاکرو دیاکرو ان کے جیونوں کے چنگائی آنے دی پرمیشف پتا آج ان کو چھٹکارہ دیجی چنگائی دیجی پتا پرمیشف آپ کے ہاتھوں بسوپ تھے ہمارا چنگا کرنے والا یوہ کیا ہاتھوں بسوپ تھے چاہ شگر کا پرابلم ہو جائے کوئی بھی بی پی کا پرابلم ہو جائے نارمل ہو جائے ایشو مسیح کی نام سے چاہ کئنسر کے پرابلم کو چھوڑ کر چلے جائے شمیسی کے نام سے ہڈی کے درز کی پرممن چھوڑ کر چلے جائے شمیسی کے نام سے پرمیشور کو چھٹکارا چنگائی دے رہے شمیسی کے نام سے ریسیف کر رہے ہیلنگ رائٹ ناؤ ان دنیم اف جیسوس جن کے پیٹ میں پتھری ہے یا پھر گلٹی آپ کی شریع میں تو وہ چھوڑ کر چلے گا گائب ہو جائے گلٹی سٹون وہ یورن کی ثرو と پاس ہو جائے شمیسی کے نام سے ان دن اومحجی دسکر چھوٹکارہ آپ کے جیون میشہ چیہ دیا ہے آپ پرمشہ کی چھوٹکارہ کو پالے اس کمسک کے نام سے آپ جتنے لوگ جو گریبی کا سامنا کر رہے ہیں گھروں میں وہ بنی ہوئی ہیں وہ ساری گریبی کی شعب آپ کو چھوڑ کر چلے جائے گھروں کو چھوڑ کر چلے اسی وقت اس کمسک کے نام سے گریبی کیش شعب اسی وقت چھوڑ کر چلے جائے اس کمسک کے نام سے ہالیلویہ پرمجی آج آپ کے جیونوں میں وہ پلیسنگ گاری پرمیشہ آپ کے جیونوں کو پرمیشہ آشش کر رہا ہے آپ کے گھروں میں برکت نہیں ہوتی ہے آپ کے گھروں میں پرمیشہ برکت دینے والا ہے آشش بنی رہی گی آپ کے گھروں میں آپ کے گھروں میں آپ کے گھروں میں آشش بنی رہیں گی آپ کے پرس اور والٹ کو میں آشش کرتی ہوں آپ کے پرس اور والٹ میں ہمیشہ پیسے سے بھرے رہیں گے آپ کے اٹیم میں ہمیشہ پیسے سے بھرے رہیں گی شمس کی نام سے پربو کی چنگائے پربو کی اس ریسیب کریں آتمک جیون میں بڑے ہیں شمس کی نام سے اندنیم او جیس پر آپ کے گھروں میں یہی پرابلم ہے تو وہ سارا سمدھان اور شانتی پرمیشور بھیج رہا ہے پرمیشور آپ کے گھروں میں شانتی دینے والا ہے آپ کے جیون سے ساری سمسیان دور ہو رہی ہے چھٹکارہ ہو رہا ہے آپ کے جیونوں میں پرمیشور لڑائی جھگڑکی آتمک چھوڑ کر جا رہی ہے یعنی ہزمنٹ وائف میں جو بندی نہیں ہے وہ میرمی لب کا پرمیشور آتمہ دے رہا ہے کئی لوگ جو پرمیشور میں آج چکے اور ان کو بہت پرابلم ہو رہی ہے شادی کے لیے تو پرمیشور آپ کے لیے وہ انتجام کر کے دے رہا ہے یعنی لڑکیوں کے لیے یعنی اچھی پتنی چاہیے تو پرمیشور آپ کو اچھی لڑکی دینے والا ہے اچھا لڑکا دینے والا ہے چانسمنٹ اور اچھے وائف پرمیشور کو دینے والا ہے پرمیشور کو بلیس کرنے والا ہے آپ کو آشش دینے والا ہے پرمیشور میں پرمیشور میں بنی رہی ہے انکنڈیشنل لف کیجئے پرمیشور سے اس کا مطلب بھینا شرط کے پرمیشور سے پیار کیجئے پرمیشور کیجئے تو پرمیشور آپ کو آپ کی من کے انوصار آپ کو پرمیشور آشش دے گا آپ کو اچھی آپ کے مند کے انوصار آپ کو اچھے ہزبین دے گا اچھی وائف دے گا پرمیشن آپ کو بلیس کرے گا اور جس کے پاس سنتان کی آشش نہیں پرمیشن کو سنتان کی آشش ملنے والی ہے جس کے پاس بیٹے کی آشش نہیں ہے پرمیشن اس کو بیٹے کی آشش سے بھر دیجئے پرمیشن کتنے لوگ جو پرینگنٹ ہیں اور پرمیشن اس کے لئے میں پرات نہ کرتی انہیں مشیش کر کے کہ ان کا نورمل ڈیلیوری ہونے پہش نورمل ڈیلیوری کے لئے پرات نہ کرتی حالیلیہ نورمل ڈیلیوری کے لئے میں پرات نہ کرتی شمس کے نام سے آپ کے جیور پرمیشن بلیس کرے اور آشش کرے آپ کے بیوی کو بلیس کرے اور آشش کرے شمس کے نام سے حالیلیہ دھنیوا دیجئے سچ میں پیتا پرمیشن ساری پرات نہ کو سلیا پرمیشن دھنیواد کرتی جس کے پاس گھر نہیں ہے لگا تھا آپ کوراہños کرنا ہے آپ کو پرمیشنہ ہے absolutely If heartsadan آپ کو گھر کی آشج دینی جارا ہے اور job کی آشج بھی biliyorpers بزنس کو پرمیشہ بلیس کریں تو آپ کا بزنس اپس سے داؤ نہیں جائے گا کبھی بھی اس جسی مسئل فقت کنا فقالی اب ہوگا اب ہوگا ڈے بائی ڈے ڈے بائی ڈے یوشہ مسیح کے نام سے Receive your blessing on your business in the name of Jesus Christ Receive your blessing in the name of Jesus Christ Receive your blessing on your business and on your family in the name of Jesus Christ اللہ لیہا ربا کھتورا لبا شہنے کی دیرہنے دھنیوا دیش پرمیشن نے بولایا کہ آج کی دن سے میں تجھے آشش دوں گا پرمیشن آپ کو آشش دے رہا بیس کر رہا آج پرمیشن کے آشش کو پا لیجئے آج پرمیشن کے چھوٹکارہ کو پلا لیجئے پرمیشن کے دہنیواد دو دہنیواد دیش پرمیشن نے آشش کیا چھوٹکارہ دیا دہنیواد کرتے ہیں صبح کے سبähr کے پرمیشن دہنیواد کرتے ہیں آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں پرمیشن آپ کے سنگو ساتھ رہے آپ کی گاڑی کو پرمیشن کے کور کرتے ہیں کہ آنے چانے مارگوں میں صورت دوتوں کے باڑے میں رکھتے ہیں آپ کے جاب بلیس میں پرمیشر آپ کے ساتھ رہے آپ کو کام کرنے کے لیے بدھی کیا سمجھ کی آتما دے کر چل آئے پرمیشر کو بلیس کرے اور آشش کرے آپ پرمیشر آپ کے جیونوں میں آپ کی اگوائی کرے پوٹر آتما کا بھی شیک آپ کے جیونوں میں ہے اور آپ کی اگوائی کرے آپ کے بچے بلیس ہو آپ کے فیملی بلیس ہو آپ کے مات آپ پیتا بلیس ہو اشی مسیح کی نام سے جتنے جوان بچے میں سب کو پربو کے ہاتھ میں سمپیت کرتی سارے نشے کی ہاتھ میں چھوڑ کر جائے بری سنگتی چھوڑ کر چلی جائے آپ کے جیونے سے اشی مسیح کی نام سے سارے بچے کو پڑھنے لکھنے کے لئے بدھی کے ان سمجھ کی ہاتھ میں دیجئے میموری پاور دیجئے جتنے لوگ جو گورمنٹ جو آپ کے لئے اقزام دے رہے ہیں جو اپلائی آفی فارم بھارے ہو جائے اگزام دے رہے ہیں پرمیشہ ان کو اگزام میں پاس کرنے والا اشی مسیح کی نام سے آپ کر ریسٹ ہنڈر پرسنٹ آنے والا اشی مسیح کی نام سے اور آپ بلیس ہونے والے ہیں اشی مسیح کی نام سے آرشش کرنے والے ہیں جتنے فارن کنٹری میں رہتے ہیں اور ان کے پاس جوب نہیں ہے پرمیشہ ان کو جوب سے بلیس کر رہا ہے دھنیواد یشیو سارے پراتنہ کو سنا دھنیواد کرتے ہیں پیتا پتر پویتراتمہ کی تعریف کرتے ہیں ساری پراتنہ کو سن کر جواب دینا سارے بھلائیوں کے لئے دھنیواد کرتے ہیں ساری پراتنہ کو سننا دھنیواد کرتے ہیں پیتہ پویتراتمہ کی تعریف کرتے ہیں پربییشو کی لوگ جب پیتہ پویتراتمہ کی تعریف ہو ساری پراتنہ کو سنیا دھنیواد کرتے ہیں دھنیوادیشو دھنیوادیشو آج پربیشو آپ نے آنگمند کے لئے تیار کیجئے آج بھی آپ کا اگمن ہونے سے ہم سب ہی اٹھا لیے جانا چاہئے اس چھوٹی سی ونتی کو پربو کے پویتر نام سے مانگتی ہوں گران کیجئے آمین ہمارے اس صوبہ کی براتنا کو شیئر جرور کریں اور آپ کے جیون میں سمسیہوں کا انت ہونے والا ہے پرمیشن چھٹکارہ دینے والا ہے اور ہمارے سب جینل کو سبسکرائب جرور کریں اور دوسروں کو بھی بولے کرنے کے لئے تاکہ جو نیو ویڈیو کو نوٹیفیکشن ہے آپ اس کو ریسیو کر سکیں آپ سب لوگوں کو چھے مس سکیں گوڈ بلیس